اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نامور تجزیہ کار خبروں سے مطالق سب جانکاری ہے ان کو ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب واش رکٹی راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی غیر جانبدار تجزیہ پیش کرتے ہیں وائبرنٹ ہیں کھل کر نشان دہی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کوئ نہیں ہو وہاں تنقید بھی سرعام سرعبازار کرتے ہیں سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا خوبصورت صبح ہے آج کی اور پاکستان کو کل فتح نصیب ہوئی لاہور میں ٹی ٹونٹی جو کھیلا گیا ورلڈ الیون کے ساتھ پاکستان نے پہلے بلے بازی کی اور بالخصوص بابر آزم نے جس طرح شائقین کے دلوں کو مولیا اس کے مثال نہیں ملتی ہے اور یہ ان کی پہلی پرفارمنس تھی اپنے ہوم گراؤنڈ پر اور بابر کے ساتھ ساتھ پوری � ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ادارے وہ انتظامیاں جنہوں نے کل کے میچ کو کامیاب بنایا انہیں بھی ہماری جانب سے مبارک بات کے قوم کو اتنی اچھے انٹرٹینمنٹ دی اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستان ورلڈ الیون کا بھی شکریہ جو یہاں آئے ہیں پاکستانیوں کے دلوں پر پاکستانیوں کے لبوں پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے دو میچز اور ہیں اگیند بیسٹ اف لک پاکستان کرکٹ ٹیم پروگرام کی پہلی خبر کی جان بڑھتے ہیں اور پہلی خبر کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ تشویشناک بھی ہے بہت سے جو پاکستان کی آبادی ہے پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے لیے انہیں فکر مند بھی ہونا چاہیے اس سے پہلے اب سے کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک کنسنسز ڈیولپ کر چکے ہیں فاتا کے معاملے کو لے کر فاتا اصلاحات ہوں گی اور فاتا کو خیبر پختنخواہ میں زم کر دیا جائے گا لیکن اب خبریں کچھ اور آ رہ بٹی صاحب بیسٹ میں پولیٹیکل سیناریو بھی آیا نواز شریف صاحب ناہل بھی ہو گئے پاناما کا ہنگامہ بھی رہا اٹینشن بھی ڈائیوارٹ ہوئی بزراء بھی اس طرح کام نہیں کر پائے مطالقہ افسران بھی نہیں کر پائے لیکن اب کیا یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یقین ہے اب حل ہونا چاہیے حل ہونے کے جانب کا بات بڑھے گی لیکن اس سے پہلے فاتا جس کے ہم بات کر رہے ہیں جس کے لیے ایک نیا سماجی اور معوشی پلان تیار کیا گیا تھا تاکہ وہاں پر جو ہم نے گزشتا سولہ سال کے دوران جو وہاں پر جس قسم کے ماضی کی حالات تھے اور وہاں پر پھر وہاں سے جو شدت پسندی اور دہشتگردنی نے جنب لیا جس نے پوری ملک کو اپنی لے پیٹ میں لیا لیکن اس کے بعد ہمارے پاک فوج کے عظم نے ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کیا لیکن اس کے بعد اب ضروری تھا کہ فاتا کے اندر جہاں پہ ہم نے ضرب عظم مکمل کر چکے تھے دیگر آپریشنز ہو چکے تھے وہاں پر وہاں پر فاتا کی دوبارہ سے اس کی سماجی اور معاشی طور پر اس کی تعمیریں نہ ہو اس سے پہلے لازم تھا جو وہاں پر کئی سالوں سے وہاں پر فاتا کے لوگوں کے اندر ساسے محرومی تھا جو لوگوں کے جن مسائل کا وہاں سامنے تھا اس کا خاتمہ ہو اور فاتا کو ملک دیگر جو پاکستان کے تحت لوگوں کو رائٹ ساسے لیں ان کو وہ بھی رائٹ ساسے لوں وہاں پر ایف سی آر جس کا جو کالا قانون وہاں پر رائٹ تھا جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپیل وکیل اور دلیل کی انہیں اجازت حاصل نہیں تھی اور اس کے بعد وہ قانون بھی وہاں پر موجود تھا جس کے تحت اگر کسی انفرادی طور پر کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا تھا تو اس کے نتیجے کے اندر جب جرگہ اس کو کوئی سزا سناتا تھا تو بساؤ کا پورے پورے خاندان کو سزا بگتنا پڑتی تھی اوورال بہت سے اصلاحات کی وہاں پر ضرورت تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوہزار گیارہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایف سی آر کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی کچھ سزاؤں کے اندر ریویو کیا لیکن اس کے بعد بھی اس کی بہت سے خرابیاں موجود تھی لیکن اس کے بعد شکیر افریدی وہ کریکٹر جس کے اوپر امریکن فورسز کو دو مئی دوہزار گیارہ کا جو واقعہ پیش ہے اوپر آباد کندر جو انہوں نے جسوسی کی تھی ملک کے ساتھ جس طرح انہوں نے امریکنز کو خدمہ سر انجام دی تھی انہیں بھی اسی ایف سی آر کے قانون کے تحت سزا دی گئی تھی تو پھر مختلف اداروں کے جانب سے بھی لابنگ بہت تیز ہو گی تھی کہ اٹلیس ایف سی آر کے قانون کو ختم کیا جا سکے اب درلی ریسنڈ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی مخالفت اتحادیوں کی اور اپوزیشن کی بھی اسپیشلی اے این پی اور جمعیت علم اسلام کی مخالفت کے بعد اور اس کے بعد محمود خانچک زئی صاحب کی مشاورت اور مخالفت دونوں نے فیل وقت فاتہ کو خیبر پختون خاک کے اندر ضم کرنے کے جو ایک ویو چلی تھی جو مطالبہ تھا اس کا تو انہیں نے وہ مطالبہ دم توڑ گیا ہے مسلم لگنون اس یقین دہانی سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور انہوں نے فیل وقت یہ فیصلہ کی ہے کہ قومی دھارے کے اندر فاتہ کو لانے کے نام کے پر کچھ یہاں بہتریاں کی جائیں کچھ ترامیم کی جائیں جس کے تحت پہلے مرلک اندر فیڈل کیبنیٹ سے منظوری بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے کیا یہ میٹھی گولی سامنے آ رہی ہے یا واقعی بتدریج کچھ بہتری لائے جائے گی فیصل دیکھئے گزشتہ دو تین ماہ کے دوران اس کے اوپر کام بالکل روگ دیا گیا تھا سرطاج عزیز صاحب کے سربراہ میں جو کمیٹی بنی تھی اس نے تمام سفارشات مکمل کی تھی فیڈل کیبنیٹ کے سامنے اس سفارشات منظور ہوئی تھی اس کے بعد کہا گیا جی کہ ہم رواج ایک لے کے آئیں گے کام تخیر کا شکار ہو گیا تھا التواہ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے سویلین حکومت کو متربع کیا گیا کہ جو کچھ ہم نے ایفرٹس کی تھی جو کچھ ہم نے وہاں پر قربانی عدی پاک فوج کی جوانوں نے اور سویلین فورسز نے وہ قربانی زائل ہو جائیں گی اگر ہم نے فوری طور کے پر فاٹا کی سماجی اور معاشی ترقی کا کام شروع نہ کیا اس کے لئے لازم تھا کہ جو لوگوں کچھ ڈیمانٹ سی وہ پوری کی جائیں فاقی قبینا سے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا دار اختیار ہے اس کا توسیح دی جائے فاٹا تک اور لوگوں کو آئین کے تحت جو آراد ٹو فورٹی سیون شک کے مطابق جو حقوق حاصل نہیں تھے وہ ان کو حقوق ملنے چاہیے پالی میڈ ہاؤس کے اندر یہ بل پیش ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بل پیش ہونے کے ساتھ جو اصل لوگوں کو وہاں پر ریلیف ملنے ہے وہ ریلیف ہے جو سرطاز عزیز صاحب کی سربراہی نے کمیٹی کے اندر ایک جامعہ روڈ میں ابتیار کیا تھا فیڈل کیبنٹ جس کو منظور کر چکی ہے جس کے تحت فاٹا کے اندر سماجی اور موشی لوگوں کی بہتری کا کام ہونے نوے ایر روپیہ سلانہ خرچوں نے اس کے پر بہت سے لوگوں کی نظر تھی کہ یہ جو سارا کام ہونے اس کے اندر ان کی بھی شمولیت ہو ان کی بھی مشاورت کے تحت کام ہو تاکہ اس کے اندر ہر کوئی اپنا اپنا حصہ بھی حاصل کر سکے اور وہاں پر پلٹیکل جو سکورنگ ہے وہ حاصل کر سکے پلان موجود ہے صبحوں کا ابھی تک اس کے اوپر اتفاقی رائے موجود نہیں ہے چونکہ یہ صبحوں کے قابلے تقسیم حاصل سے اس کی کٹھوتی ہونی ہے صبح اس کے اوپر راضی نہیں ہے لیکن جب تک یہ پیسے فاٹا کے لیے الوکیٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک وہاں پر سماجی اور موشی ترقی کا کام شروع نہیں ہو سکتا پی ایس ٹی پی کے تحت صرف اکیس روپے مختص ہوتے ہیں سلانہ دس سے پندرہ روپے خرچ ہوتے ہیں باقی لیپس ہو جاتے ہیں لازم ہے کہ اگر ہم نے فاٹا کے اندر دوبارہ سے ہم چاہتے ہیں کہ شدت پسندی جنم نہ لے وہاں دوبارہ دہشتگر جمع نہ ہو ہمیں فاٹا کو سماجی اور موشی لحاظ سے ملک کے دیگر حصوں کے مقابل میں برابر لانا ہوگا صرف عدالتوں کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا دارہ کاروان تک بڑھانے سے بات نہیں چلے گی راؤ سب ایک تو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے دوسرا یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو انفرسٹرکچر کے ڈیولیپنٹ ہے اداروں کی تعمیر ہے ان کو بنانا ہے وہ بھی ایک طویل سلسلہ ہوگا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ اگر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے یا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لائی جا رہا ہے تو یہ ٹیکنیکل ہی زیادہ پرابلمز ہیں یا پولیٹیکل زیادہ گین یا لاس کا پرابلم ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ایشیوز نہیں ملتے وہ کبھی کالا باغ ڈیم کو ایشیو بنا لیتی ہے کبھی فاٹا کی اصلاحات کو ایشیو بنا لیتی ہے کبھی اس کے صوبہ بنانے کو ایشیو بنا لیتی ہے اب اصلاحات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایشیو ہے پہلے ہو نہیں رہی تھی وہ بھی ایف سی آر کے خاتمے پر انہوں نے سیاست کی ساری زندگی جب ایف سی آر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا لوگوں نے وہاں پہ رائٹ آف ووٹ دے دیا دوہزار دو میں فاٹا کے عوام کو تو اس کے بعد یہ اب نیا کام شروع ہو گیا جی صوبہ نہ اس کو صوبہ میں زم نہ کرے دیکھیں یہ سیونڈی سکس میں یہ بھٹا صاحب نے شروع کیا تھا نصیل اللہ باور صاحب جو اس وقت مبشر حسن تھے اور ایک اس وقت بیروکریٹ ہوتے تھے رفی رضا صاحب ان کے تین رکنی کمیٹی بنی تھی انہوں نے یہ رکمنڈیشن دی تھی اور ان کا جو اب سوچا جا رہے ہیں آلماس یہی رکمنڈیشن سی کہ ان کو مرحلہ وار جو ہے نا بفر زون کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اب یہ رکھنے کی تو ان کو مرحلہ وار پاکستان کا حصہ بنایا جائے ان کا پاکستان کے لئے قربانیہ بھی تھی پاکستان کے وہ چاہتے بھی تھے خود بھی اس کا حصہ رہنا چاہتے تھے تو ان کو آپ الیدہ نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کو بنانے کے انہوں نے یہی پروسس سارا ہونا تھا ایف سی آر کا خاتمہ وہ سسٹم کا خاتمہ وہاں پہ ان کے لوکل رواج کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے رسوم رواج کو اور پھر صوبے کی حصہ اس کو بنانا الیدہ صوبہ وہ بن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی جو تینوں جو ایجنسیز ہے بڑی ان تینوں کی ڈیفرنٹ صوبوں کے ساتھ تو الائنمنٹ ہے جو ان کے ساتھ ہیں ٹرڈیشنلی کلچرلی آپس میں ان کی نہیں ہے یعنی ایک کلچر نہیں بنتا ان کا اس طرح سے اگر آپ کرے تو تو وہ رواج کے حساب سے بھی تھوڑا سا ان کے دیفرنس آتا ہے اس لیے ان کو آپ صوبے کا حصہ تو بنا سکتے ہیں ان کو الیدہ سے ایک صوبہ بنانا اس کے لیے فنڈز ان کے اپنے پھر ریونیو جنریشن نہیں ہے اس طرح سے تو اس قسم کی پروپوزل تھی اگر کل کو اللہ کرے کہ وہاں پہ سرط لگ جاتی ہے چیزیں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں وہاں پہ ریونیو جنریشن ہو جاتی ہے سی پیک وہاں سے گزرتا ہے افغانستان کی طرف سے وہاں پہ عام طرف شروع ہو جاتی ہے اگر وہ وائبل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے صوبہ بنانے میں ہم تو پہلے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں چھوٹے یونٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بنائے جا سکتا ہے لیکن یہ بہت ضروری تھا ان کے بنیادی حقوق آئینی حقوق بھٹی صاحب میں جیسے ذکر کے آئین وہ کہتے ہیں پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے یہ بڑا ٹی ڈی ایس ہے اور ٹائم ٹیکنگ ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سسٹم میں رہنا جائے میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کا سسٹم افیکٹیولی کام کرتا ہے اس میں جو تھوڑا سا ظلم کی صورت نکل دیا کہ ایک بندے کی سزا پورے خاندان کو جو دی جاتی ہے اس قسم کی چیزوں کو رکا جا سکتا ہے بیست کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب رسول پاک نے سارا نظام حکومت بنایا تو اس میں لوکل جو ٹریڈیشنز تھیں جو اس طرح سے انسانی فلاہ کے لیے فیور کرتی تھی ان کو انہوں نے ابینڈن نہیں کیا اس کو حصہ بنا دیو سارے معاشرے کہ جتنی بھی چیزیں دیویلمنٹ کے لیے تاکہ لوگ کمفرٹیول فیل کریں تو وہ کیا جا سکتا ہے کوہرج نہیں ہے لیکن یہ ہونا ضرور چاہیے وہ ان کو پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں ہیں اور تیوریزم کے حوالے سے ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں رہا کبھی بھی ہم نے وہاں مجاہدین دوسرے ملکوں سے لا کے ان کو گلوریفائی کیا وہ بچارے سادہ لوگ تھے انہوں نے ان کو پناہ دی رشتے داریاں ہوگی اس میں وہ اس چکر میں پس گئے وہ بزاتے خود اس طرح سے کبھی بھی نہیں رہا اس طرح سے انوالل وہ اس قسم کے حرکتوں میں اور دوسرا جہاں تک روایت پرستی کا تذکرہ ہے رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں باقبر صبح میں ہم نے بہت سے حوالوں سے لے کر اور بالخصوص جو سردکاری ہے اس کو لے کر خاصے لوپ پولز کی نشان دہی کی ہے آج اچھی خبر سامنے آئی ہے برامدی شعبے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جانب سے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ سب سے زیادہ تنقید بھی آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اندر جو کچھ گورک دھندے ہو رہے ہوتے ہیں وہی آپ عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں اچھی خبر کیا ہے فیصل وہ جو ہماری تنقید کا مقصد یہ تھا چونکہ یہ واحد وہ سیکٹر ہے جس کی اوپر ہماری تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ کا انحصار ہے ہمارا سارا انحصار اس چوبے کے اوپر اس چوبہ جتنا بہتر پرفارم کرے گا اوورال ہماری ایکانومی کو اس چوبے نے سٹینکتن کرنا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی تھی اور دعوی کے حد تک باتیں ضرور رہتی تھی لیکن ایسی سٹیج آگئی تھی جہاں پر اب ناغذیر ہو چکا ہے کہ ہم بہتری کا سفر شروع کریں اللہ اللہ کرتے ہوئے صورتحال کچھ بہتر شروع ہوئی پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے لیٹسٹ جس نے داد و شمار جاری کی ہیں اگست کے مہینے سے متعلق اس کے مطابق پاکستان میں کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایک ماہ کے دوران دو ارب ڈالر سے انہوں نے تجاوز کیا ہے اور جس کے اندر جو گروت ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اگست دوہزار سولہ کے مقابلے میں ہم نے پچیس فیصد زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں ایک وہ چیز جس کی تمام ادارے تمام لوگ ایفرٹس کر رہے تھے کہ یہ ہمیں اچیمنٹ ملے وہ ملنا شروع ہوئی ہے اس کے اندر امپورٹنٹ چیزوں نے جنہیں رول پلے کیا ہے ایک تو ہر طرف سے آواز اٹھائی جا رہی تھی گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ اس شعبے کے اندر دعویوں کے باوجود بہتری نہیں آ پا رہے جنوری دوہزار سترہ کے اندر پرائیمسٹر ٹیکسٹائل پیکج اناؤنس ہوا تھا لیکن اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی ادام اعتماد تھا ایکسپورٹرز کی جانب سے جن لوگوں نے ریبیٹ جمع کروایا تھے ان کو رقم کا اجران نہیں ہو پا رہا تھا لیکن پھر ایکسپورٹر کے مطالبے کے بعد گورنمنٹ نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کو جو ریبیٹ جو سبسیڈی ہے وہ ملے گی اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ جو شکت تھی اس پیکج کی تیار جس کے اندر یہ تھا کہ یہ صرف سبسیڈی ان لوگوں کو ملے گی ان ایکسپورٹرز کو ملے گی جو اپنی پیداوار میں دس فیصد اضافہ کریں گے لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کو اور کچھ وزارت تجارت کو احساس ہوا کہ یہ شاید اس سے یہ سیکٹر اس کلاس کو ویو آف کرنا چاہیے اس کے اوپر پرنسپلی تیع ہو چکہ ہے مختلف داروں کے درمیان کہ اس کلاس کو ویو آف کیا جائے گا دوسرا بلا تاتل بجلی فراہم کی گئی بلا تاتل گیس فراہم کیا گیا الٹی میٹری سیکٹر نے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے وزارت تجارت نے بھی تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کیا وہاں پر انہوں نے فوکس کیا صورتحال بہتر ہو رہی ہے پرائم ایسٹر نے بھی گزشتر روز وہاں پر خصوصی اجلاس کی صدارت کی سیکٹری تجارت کی جانب سے انہیں بریفنگ دی گئی تمام صورتحال سے اگاہ کیا گیا اور دوبارہ انہوں نے اسی بات کے اوپر فوکس کیا ہے جو پہلے انہیں ان کے سامنے میں منظر ان کے نوٹس میں آ چکی ہے کہ وہاں پر جو ہمارے مختلف بیرون ملک سفارت خانے ہیں وہاں پر جو کمرشل اتاشی ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے اب پرائم ایسٹر نے گزشتر روز یہ ڈریکشن دی ہیں کہ ہر ملک کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات کو وہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اپنے ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اس میں اضافے کے لیے رول پلے کرنے ہیں اور اس کی وہ ریپورٹ بھی مانگے گے گاہے بگاہ یہ ڈریکشن ان کی نئی ہے یہ ایمبیسڈرز کے لیول کے اوپر لیکن اس کے ساتھ یہ ایک انکریجنگ پوائنٹ تھا لیکن اس کے ساتھ جو پریشان کن بات بھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایمپورٹ مسلسل بڑھ رہی ہیں گورنمنٹ نے کچھ پلان کیا مختلف ڈیوٹیز کے اندر اضافہ کے لیکن اس کے باوجود ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے ہماری ایمپورٹ بڑھنے کی وجہ سے اس میں بھی جولائی اور اگست کے دوران تین تیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور وہ چھ اشاریہ تین رب ڈالر جولائی اگست صرف دو ماہ کے دوران چھ اشاریہ تین رب ڈالر تک پہنچ گیا ہے گزشتہ سال ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ہم نے 32 رب ڈالر سے تجاوز کیا تھا رما سال حکومت نے جو ٹارگٹ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو 23 رب ڈالر تک محدود رکھنا ہے لیکن اگر اسی طریقے سے اسی پرسنٹیج کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا جو کہ اگست کے مہینے میں پانچ ارب پانچ کروڑ پچاس کروڈ ڈالر تک بڑھا تو پھر میرے خیال میں وہ 32 رب ڈالر 33 رب تو حدف ہے گزشتہ سال کا ٹریک ریکارڈ 32 رب ڈالر تا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی اوورال کرنٹ اگاؤنٹ خسارے سے بچنے کے لیے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے ایک سپورٹس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ گورنمنٹ سرکس کے اندر اور ایکانویسٹ نے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کسان جو کپاس کی بوٹی اگاتا ہے اس سے لے کے بیرونے ملک تائنات کمرشل اتاشیوں تک یہ تمام معاملات ہیں اور اس کے اندر ہر مرحلہ ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ بہتری آ رہی ہے تو پہلی ترجیح حکومت کی جانب سے کیا ہونی چاہیے کیا انرجی کرائیسز حکومت کہتی تو ہے کہ اب تونائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مہنگے دام ہیں انڈسٹریلیسٹ یہ بھی کہتا ہے کیا انرجی کرائیسز پر قابو کرنا ہوگا کیا کمپیٹیٹیونیس پر آنا ہوگا لیول پلینگ فیلڈ پر آنا ہوگا ویلیو ایڈیشن پر آنا ہوگا پریورٹی کیا ہونی چاہیے اب حکومت کی جانب سے دیکھیں ایک تو یہ جو بڑا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج پاکستان میچ جیت گیا ہم بہت خوش ہے کل کو ہار جائے گا تو ہم گالیاں دے رہے ہوں گے بیٹھ گئے تو اس قسم کے اپ ڈاؤن جو ہے نا سسٹینیبل نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اب کرکٹ کے لیے تو دعا ہے کہ وہ جس سے پرفارم کرنے سسٹینیبل ہی رہے لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے پھر یہ اگر اضافہ ہوا ہے کیا نیا ہوا ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا کوئی ہم نے کوئی سونے چاندی کی تارے ڈال کے کپڑے بنانے شروع کر دیا لوگوں نے بڑی بھاگ دور کر دی ہے اس کو خریدنے کے لیے یہ ہم نے کوئی بہت ایکسٹارنی پروڈکٹ شروع کر دی ہے بنانی ایسا بھی نہیں ہے بنیادی طور پہ ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت کہیں پہ بوٹل نیکس تھی کوئی کلچس تھے وہ تھوڑے روز ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کو سپیس ملی ہے آپ کہلیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے گروہ نہیں کر رہے ہم ہم ٹرڈیشنل ایکسپورٹس پہ جا رہے ہیں اور اس میں کہلیں ویلیو ایڈیشن اوویسلی اس میں ہے ورسٹیلیٹی ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں اگر ہم ہماری لیدر کی اگر ایکسپورٹ ہے بہت اچھی پروڈکٹس ہیں اس پہ ہم نے اوور دائیئرز کیا کیا ہے کیا ایسی چیز کیا ہے کہ دنیا باقی جگہ چھوڑ کے پاکستان سے صرف ریٹس کی وجہ سے نہیں اس کی وہ پروڈکٹ کی وجہ سے کہ کونسی ایسی پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں جوتی اگر بنا رہے ہیں اگر بیگز بنا رہے ہیں اگر جیکٹس بنا رہے ہیں تو اس میں ایسی کونسی ہم انویشن کر رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن ایسی کونسی کر رہے ہیں کہ پرائیس بھی ریزنیبل ہے اور لوگ لینا چاہتے ہیں اس چیز کو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں سپورٹ نہیں ہے انڈسٹری کو اس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونی چاہیے آپ کی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری اس کو پوری سپورٹ ہونی چاہیے ٹیکسٹائل ہے بھلے آپ کی فروٹس ہیں بھلے آپ کی سی فوڈز ہیں جو چیز بھی آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو سکتی ہے جس پہ آپ اس کو میکسیمم سپورٹ دینی چاہیے تاکہ دنیا میں آپ کر سکے چیز ہم بہت اچھی بنا سکتے ہیں ہم نے آج تک کام نہیں کیا اس پہ ڈیلی پروڈکس کے اوپر ہم اتنا اچھا میٹ بیف ہم اتنا اچھا بھیج سکتے ہیں وہ بہت پوٹنشل ہے ہمارے اس میں سارا لائف سٹاک میں کچھ نہیں کیا ہم نے بات یہ کہ انڈیویجول کو اپنے طور پر اگر کچھ کر رہا ہے تھوڑا بہت تو وہ کر رہا ہے لیکن ایک گورنمنٹ لیول پر پوری سرپرستی میں جو کچھ ہونا ہے یہ کھجورے ہماری اتنی وافر مقدار میں بکریاں کھا جاتی ہیں جانور کھا جاتے ہیں ان کو ضائع چلی جاتی ہیں تو وہ ان کو جس طرح سے کرنا چاہیے اس پہ ہم اس طرح توجہ نہیں دے رہے اس پہ توجہ دیں گے پھر یہ جا کے معاملہ ٹھیک ہوں گے ٹریڈ گیپ کا مسئلہ نہیں ہے ایمپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے جس کی وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے آپ ایکسپورٹ کیس طرح بڑھائیں گے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ایمپورٹ تو آپ روک ہی نہیں سکتے ہم ایک شعبے پہ بہت زیادہ کریں پاکستان ویٹرنی کانسل کے اندر ایک ڈاکٹر آمدار حسین مولک صاحب انہوں نے سٹیڈی کروای کچھ ماہرین سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیری شعبے کے اندر اتنا زیادہ پوٹینچل ہے کہ مگر اس کی ایکسپورٹس بنائیں تو ہم ٹیکسٹائل کی شعبے سے ہونے والی جو ہماری آمدان ہے اس سے بہت سکتے ہیں ملک پروڈوسنگ ملک ہے پانچوے نمبر پہ ہم دنیا میں تو ہماری ایکسپورٹ کے ڈیری پروڈکس مجھے بتا دے آپ اور باہر سے کیا مانگوار ہیں اور بھیج کر رہے ہیں پانچوے نمبر پہ ہم سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں خالص دودھ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے آئے دن یہ ملاوٹ اور یہ سلسلسل کہتے ہیں بچڑے کو ملتا ہے خالص دودھ سے صرف بچڑے کو ملتا ہے یہ بار ٹھیک ہے ویسے اگلی خبر بھی ایک اور انیشیٹیو ہے وزارت آئی ٹی کا اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دور دراز جو دہات ہیں جو علاقے ہیں اس سے پہلے جہاں پہ 4G یا انٹرنیٹ کی سرویسز یا موبائل پان کے سگنلز ویرہ نہیں پہنچتے تھے اب وہاں بھی پہنچیں گے اور اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی گئی ہے بٹی صاحب جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی باتیں تو ہم ایک دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی دور دراز دہات ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں موبائل پان سرویس نہیں ہوتی یا پھر انٹرنیٹ کام نہیں کرتا اب کیا پلاننگ کی گئی افیس اللہ بالکل درست کہہ رہے ہیں اسپیشلی خیبر پختونخواہ فاٹا بلوچستان یہ وہ علاقے ہیں اور سندھ کے بھی کافی سرے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی نہ تو موبائل پان سرویس موجود ہے نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے آج کل کے دور کے اندر یہ ایک بہت بڑی ڈسپیریٹی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے اس کی وجوہات یہ تھی کہ جب موبائل پان سرویس کا یہاں پر فروغ ہونا شروع ہوا انٹرنیٹ سرویس کا فروغ ہونا شروع ہوا تو جتنی کمپنیز کام کر رہی تھی وہ پاکستان کی کوئی سرکاری کمپنی تھی یا پرائیویٹ شوبے کی تھی وہ جس ایریے میں گئے ہیں ان کے اپنی ایکنومک ان کی فیزیبلیٹی ہوتی ہے ان کا پروجیکٹ کمرشلی کتنا وائبل ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی انویسمنٹ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تمام علاقے جو اس سہولیات سے مروم ہیں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی سہولیات سے وہاں پر پہنچائیں اس سرویس کو فروغ دینے کے لیے بہت اچھا ایک سسٹم موجود تھا جسے ہم نے مختلف کمپنیوں جو بزنس کرتی ہیں ان سے ایک مخصوص شرح کے اندر سے وہ ایک رقم جمع کرواتی ہیں یونیورسل سرویس فرنڈ کے اندر اس رقم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ علاقے جہاں پر کمپنیاں برہراز خود جا کر انویسمنٹ نہیں کرتی ہیں سسٹم ڈیویلپ نہیں کرتی ہیں اس ذریعے سے پروپر بیڈنگ کے پروسس کے تحت کمپنیوں کو فرام کیے جائیں ان لوگوں کو سہولیات مل سکیں ماضی کے اندر کچھ اس کے اندر بہت کرپشن ہوئی اربوں روپے کا یہ پروڈیکٹ تھا اس کے فنڈز تھے یوٹلائز نہیں کیے گئے لیکن اس کے بعد معاملات کچھ بہتری ضرور ہوئی اب سٹیٹس یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ٹارگٹ اپنا سیٹ کیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ تک پاکستان بھر کے وہ خیبر پختون کھا کی ہم بات کریں فاتا کی بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں یا وہ دیگر ایسے اجلاع جہاں پر ابھی تک 3G سرویس یا انٹرنیٹ براد بینڈ سرویس موجود نہیں ہے اس کو انشور کیا جائے گا ہر صورت کے اندر اس سلسلے کے اندر یونیورسل سرویس بورڈ کا اجلاس ہوا وزیر مملکت براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی انوش عربان صاحب بنہ چیئر کی اس اجلاس کی صدارت کی چودہ ارب روپے منظور کیے گئے ہیں اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور یہ اناؤسمنٹ ہے کہ تمام علاقے وہ علاقہ جہاں کوئی بھی ایسا موزہ جہاں پر سو لوگ رہتے ہوں گے وہاں پر 3G سرویس بھی پہنچے گی اور براد بینڈ انٹرنیٹ کے سرویس بھی یقینی بنائے جائے گی فونٹز ایلوکیٹ کر دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ اسلامباد کے اندر بھی آئی سی ٹی پروجیکٹ کے تحر اسلامباد کے گرل سکولز کو ڈیجیٹل لائبریری سے منسلک کرنے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا گیا اس کی ڈیڈ لائن دوبارہ مقرر کی گئی تیس نومبر کی ویسے گورنمنٹس کے بہت سے منصوبہ کی ڈیڈ لائن تیس نومبر مقرر ہو رہی ہے مجھے الارمنگ لگتا ہے یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن دوبارہ گزشت روز کے جلاس نظرائے نے اس بات یہ تصدیق کیے نوشہ ریمان صاحبہ نے مطلقہ حکام ہو گئے دسمبر میں نیو ایر کے تیاریہ شروع ہو جاتی ہیں نہیں راو صاحب اب اس پہ ایک مسکراہت بھی دے رہے ہیں لیکن راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا نومبر کا آپ بہت تذکرہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ منصوبے ٹھیک ہے لگ جائیں گے لیکن یہ انٹرنیٹ بھی آ گیا اور بھی ٹیکنالوجی آ گئی لیکن اس کے نیگٹیو ایفیکٹس ہمارے سوسائٹی میں زیادہ آ رہے ہیں یہ سیوک ایجوکیشن اس سے مطالق شعور اس کا پوزیٹیو یوز اس کے لیے تو کوئی بازگشت نہیں ہے کوئی بات چیت نہیں ہے اس کے لیے کون کرے گا دیکھیں وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مر گیا تو سڑکوں پر گاڑییں چلانے ہیں آپ بند کرتے ہیں مسیوز ہوتا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس موبائل ہے اس پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کسی کو غلط میسیج بھیجنا چاہتے ہیں یا کسی سے اچھا رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انٹیچ رہنا چاہتے ہیں یہ چوائس ہوتی ہے لوگوں کی وہ ہر قسم کے سوسائیٹی میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اور یہ یوز ہوئے ہیں بہت سے مسیوز ان کا اپنی جگہ پر لیکن پوزیٹیو یوز میسیولی ہوا ہے اور اس کا پوزیٹیو یوز ہونا چاہیے میں ایک کمنٹ یونیورسل سپورٹ فنڈ پہ کر دوں انوشر احمان صاحب اگر عساق دار صاحب کو روک لیتی ہیں کہ وہ اس فنڈ کو میسیوز نہ کریں اور بجٹ کا حصہ بنا گے اپنے فگرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں تو آج یہ فیصلے نہ کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں بہت پہلے یہ چیزیں مسئلہ حال ہو جاتے ہیں اربوں روپے کئی سو ارب روپے کا فنڈ یہ ہوتا ہے اور جس کو بالکل انہوں نے اور طریقے سے استعمال کر کے ضائع کر دیا وہ ایک علیدہ سے سکینڈل ہے وہ کانسٹیوشن وائلیشن بھی یہ کانسٹیوشن وائلیشن ہے باقاعدہ اس کو شیوز نہیں ہو سکتا تھا جس کام کے لئے میں ہو کیا گیا ہمارے ہاں ایک اور بات جو بڑھنی چاہیے تھی وہ الٹی ہوگی ہم کوارٹوے نمبر پہ تھے تیلیڈنسٹی میں اب ہم سکسی سیونتھ نمبر پہ چلے گئے کم ہو رہی ہے ہمارے تیلیڈنسٹی بڑھنے کی بجائے اس میں سم ویریفکیشن کی وجہ سے پتا چلا بہت سے فونی ہوئے تو اس میں بات غائب ہو گئے اس کے بعد آپ نے پانچ سم لیمٹ کر دی ایک بندے کے اوپر پھر شناختی کارڈ کے ایشو لوگوں کے پاس کہیں ابھی بھی نہیں ہے کہ وہ اگر لینا بھی چاہے تو لے نہیں سکتے فائدہ اس کا بہت ہے یہ آپ کے صحت کے مسائل ہو آپ کے اس کے ایجوکیشن کی چیزیں ہو کمیونیکیشن ہو آپ نے کسی چیز کے بارے میں ویدر کے حوالے سے وارڈنگز دینی ہو اگر ان کمیونیکیشن آپ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تو بہت اچھا ہوتا ہے پھر اویرنیس لیول لرننگ جو ہے کسی چیز کے بارے میں جو آپ پراغرس ہوتی تھی آپ کی دس بیس سالوں میں وہ آپ ویدن ٹو تری یئرز کر سکتے ہیں لوگوں کو اویر کر کے ایک ڈریکٹ کمیونیکیشن میں ان کو رکھ کے اور ایک اور سب سے ہم فائدہ پتہ نہیں زرداری صاحب ابھی تک اس پہ وہ پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے انہوں نے بڑا بتایا تھا کہ ہم نے ایوان سدر میں بڑی سکرینیں لگا رہی ہیں کہیں ڈیولمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو وہ ڈریکٹ لائیو وہاں سے سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں کیا پروگرس ہو رہی ہے پھر انہوں نے بھینسیں دی لوگوں کو کاروبار کرنے کے لئے اس میں بھی ای ٹیگ لگا دیئے پتہ چلتا رہتا تھا کہ موومنٹ ان کی کیا ہو رہی ہے جی پی ایس پہ ان کی کہ واقعی بھینس لی گئی ہے اور کہاں پہ لی گئی ہے کس طرح استعمال ہو گیا یہ سارے وہ فائدے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اس سے سسٹم کو کرپشن فری بنانے میں بھی اس کی بڑی بڑی ہیلپ لی جا سکتے اس سارے ٹیکنالوجی سے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن راؤ سب ہم ابھی تک وہی ریوائیتی اور کنونشنل طریقوں کے ذریعے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں جس کا شاید ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے بریک کے بعد میک میں تعلیم سندھ کا تذکرہ کریں گے وفاقی دارہ الکومت کے عوامی مرکز میں آگ کیسے لگی اور بنیادی غلطی کہاں تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ الپی جی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اس اضافے کی وجہ کیا ہے اور سب سے بڑھ کے ہم تذکرہ کریں گے اقوام متحدہ نے بھارت کو سمہو آئینہ دکھایا ہے ان تمام معاملات پر بات ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک مہتات اندازوں کے مطابق سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے بالخصوص پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس کا قیام اور کالیجز ہوں اکیڈیمیز ہوں یونیورسٹیز ہوں یہ پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس ہوں سب سے زیادہ منافع کما رہے ہیں لیکن دوسری جانب تعلیم سٹریٹ اوے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور پھر اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو شہریوں کو تعلیم فراہم کریں سندھ کے اندر اس وقت جو پاکستان کے طالب علم ہیں جو بچے ہیں جنہوں نے کالیجز میں ایڈمیشن لینا ہے وہ دہرے عذاب میں مبتلا ہیں ایک تو کوئی منیجمنٹ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے داخلے کیلئے متعلقہ کالیجز میں دوسرا یہ ہے کہ بچے اور ان کے والدین لاحاصل کی تمنا میں اس وقت چکر کاٹنے پر مجبور ہیں ایڈمیشن بھی نہیں مل رہا ہے کسی کو ایڈمیشن ملتا ہے تو گھر سے کوسوں دور مل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس وقت تذبذب کا شکار ہے لیکن محقمہ تعلیم سندھ کے جانب سے کسی قسم کا لاحے عمل سامنے نہیں آرہا اور تو اور ڈی جی کالیجز ریٹائر ہو چکے ہیں اور محقمہ تعلیم نے ڈی جی کالیجز کو بھی ابھی تک تائنات نہیں کر پایا ہے راؤ سب پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس میں تو وہ لوگ جاتے ہیں جو شاید افورڈ کر سکتے ہیں سرکاری اداروں میں سرکاری کالیجز میں غریب لوگوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں لیکن یہاں بھی دھکے ہی ہیں یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے اوورال تعلیم کے حوالے سے ایک طرف تو ہمارے یہاں انرولمنٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ سکولوں میں بچوں کو بھیجا جائے انرولمنٹ نہیں ہو رہی ابھی لیٹس آئے تھے پنجاب میں ڈراؤپ ہوئی ہے انرولمنٹ جو بچوں کی سکولوں میں سندھ میں بھی ڈراؤپ ہوئی ہے اگر کوئی پڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو آگے پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کبھی ٹیکس بک کا ایشو آ جاتا ہے کبھی ان کے داخلے کا ایشو آ جاتا ہے اب یہ اتنا سیریس ایشو ہے ایک پرارٹی پتہ نہیں ہم یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تعلیم بھی کوئی چیز ہے جو بڑی کام کی چیز ہوتی ہے یا ہم جانبوج کے اگرور کر رہے کہ یہ بڑے ہی نہ لوگ اسی طرح ظلیل و خوار ہوتے رہے پڑھائی پوری نہ ہو اگر گھس گسا کے زور لگا کے پڑھ جائیں کہیں تو کوئی پراپر ان کی ایجوکیشن ایسی نہ ہو کہ کہیں بہت اچھے میریٹ پہ چلے جائیں تو یہ پرارٹیز کا بہت سیریس ایشو ہے ترجیح آپ کی کیا ہے آپ اس عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کا جو یوت بلج ہے جو بڑا شور شرابہ رہتا ہے ہر وقت اس کو آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو خوار کرنا چاہتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ وہ لڑائی بڑھائی میں رہے اور مارک اٹھائی میں رہے کراچی میں خاص اور پر سیریس ایشو ہے یوت کا تو یہ دیکھنے کی بات ہے اگر آپ کے پاس کالجز ہیں ساٹھ کالجز اور ان کا داخلے کا اپنے اختیار دیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی لیمیٹیشنز آپ کر دیں کہ اس ایریا کے لوگوں کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے اگر آپ اوپن میریٹ کر دیں گے ہار بندہ ادھر سے ادھر چلا گیا ادھر سے اپلائی کر دیا اس کا میریٹ بن رہا ہے یا سینٹلائز آپ نے اگر کیا ہے تو ایریا وائز آپ پروریٹی ان سے لے لیں جو ایڈمیشن فارم جب جواں ہوتے اس کا لکھ دیتے جیسے امتحان کے لئے سینٹر کا منشن کرتے کہ اس سینٹر میں ہم نے امتحان دینا ہے اس طرح اس پر بھی لکھ دیں کہ آپ کا اگر ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ پریفرابلی کس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پریوریٹی آپ دے دیں تو وہ جو نزدیک تدین ان کو وہ ہو سکتے اکوموڈیٹ ہو جائے اگر کچھ تھوڑے بہت اگر ایڈجسٹ نہیں بھی میرا خیال ہے کہ بچہ جو ایڈمیشن کے جو پاس ہو گیا ہے میٹرک سے پاس ہو گیا اس کو کالیج میں فرسٹ یئر میں ایڈمیشن ہر صورت میں ہونا چاہیے بھلے وہ تھرڈی ویون میں پاس ہویا ہے بھلے وہ فرسٹ ویون میں پاس ہویا ہے افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے یہ رسپونسیبیلیٹی ہے اگر اس ملک میں کنٹیبیوٹ کرنا ہے یوٹھ نے اس ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو یہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے سوائی گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے ایڈیشنل فنڈ دیں سپیشل گرانٹس نے اس کے لیے کریں ایمرجنسی بنیادوں پر کریں وہاں کالیجز بند پڑے ہیں اتنے بڑے بڑے کالیج ہیں خالی بلڈنگ پڑی ہے اس میں لوگ دروازے کھڑ گئے اتار کے اس کی لے گئے تو یہ کہہ رہے جگہ نہیں ہے ان کو پڑھانے کے لیے بلکل گوست سکولز اور کالیجز ہیں لیکن وہاں پہ بچے نہیں ہیں لیکن دوسری جانب جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنے ہرڈلز ہیں بٹی صاحب وزیراعظم پاکستان سے استعداد کی ہے بچوں کے والدین نے یہ سبجیکٹ تو ہے یہ ذمہ داری تو صوبائی گورنمنٹ کی ہے لیکن یہ کس نہج پہ ہم آگئے ہیں اب وزیراعظم کیا اس معاملے میں کودیں گے وہ کھوی ڈیریکشن دیں گے فیصل اگر وزیراعظم اس معاملے میں کودے بھی سیئر کوئی ڈیریکشن بھی دے تو وہ کیا کریں گے وہ صرف اور صرف وزیراعظم سندھ مراد علیہ شاہ صاحب کا ضمیر جگانے کی کوشش کریں گے اور وہ کچھ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ وزیراعظم سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے بعد بلاول بھٹو کی آسفا کی بختاور کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیر ٹوڈی چیزوں کو دیکھتے ہیں میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اور گہے پہ گہے جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہو اس کے اوپر ٹوئٹس بھی کرتے ہیں اور معاملات میں انٹروین کرتے ہیں انہیں یہاں پر کرنا چاہیے گھتے بلیوں کو کچھ ہو جائے تو اس پر ٹوئٹ ہو رہے ہوتے ہیں انسانوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑا سندھ کے عوام کے پر ان کے حال پر رحم کھائیں اور اس کے بعد ایک جانب تو یہ صورتحال ہے ملہبا مینجمنٹ ہی نہیں ہے وہاں پر کوئی کسی ان شعبوں کے اندر کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے ڈی جی کالیجز ریٹائر ہوئے ان کی پوسٹ خالی ہے کسی کو اس کے پر تعلیمات ہی نہیں کیا گیا بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے بعد جہاں پر ہم ویسے بات کرتے ہیں سندھ کے اندر ہم نے تعلیمی امرجنسی نافذ کا رکھی ہے جس کسی شعبے کے اندر اگر امرجنسی نافذ ہونے کے بعد یہ صورتحال ہو تو میرے خیال میں پھر شرم سے ڈو برنے کا مقام ہے کہ امرجنسی نافذ ہے اور بچے درب درب کے ٹھوکریں کھارے گا ہم کس کالیجز میں جائیں کسی جس کا اڈمیشن ہوا بھی ہے اور اتنے دور میں کسی کالیج میں اڈمیشن کی ہے جہاں ان کے لئے آنا جانا ممکن نہیں ہے بدشتر روز وہاں پر کراچی کے اندر یہ منظر دیکھنے کو مل رہا تھا کہ ایک جانب تو وہاں پر گوست سکولوں کی بات کی جاتی ہے گوست اسازہ کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو چیک کر رہے ہیں ان کا ختم کریں گے جو لوگ پڑھائیں گے جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو تنخواہے لے رہے ہیں لیکن کل یہ عالم تھا کراچی کے اندر کہ پریس کلپ کے باہر سازہ نے بڑی تدعات کے اندر کمہ ہوئے انہیں تنخواہے ادا نہیں کی جاری انہوں نے پروٹیسٹ کیے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں بلاول ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کیے اور اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ سازہ کو ڈیل کیا گیا ان کے پر لاتھی لاتھی چارج کیا گیا انہیں گسیڑ کر اٹھا کر پھینکا گیا بہت شرمناک صورتحال تھی اس مسئلے کو وہاں پر حل کرنا چاہیے آئینی ذمہ داری ہے سندھ حکومت کی کہ سندھ کے لوگوں کو وہاں پر وہ تعلیم کے سہولت فرہام کریں گدشتر ہو جاتے ہیں ایک بہت بڑا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ایشنڈ ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ میری درخواست ہے وزیرالہ سندھ سے بھی اور بلاول سے بھی اگر آپ چیزوں کو کچھ بہتر کرنا جاتے ہیں ایشنڈ ڈیولپنٹ بینک سے ہنڈرڈ میلین ڈالر دس کروڑ ڈالر دس طرف سے زائد کی رقم کا کرز منظور ہوا ہے وہ خرچ کس کے اوپر ہون ہے سندھ کے اندر وہ انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت خرچون ہے یہ سارا پیسہ بجائے اس کے جو ٹریک ریکارڈ یہ وہاں جتنا پیسہ اس طرح پر گیا ہے وہ نظر نیتا کہاں لگے اس رقم کو خدارہ مختص کر دیجئے تعلیم اور صحت کے شعبے کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے میرے خیال میں سندھ کی تقدیر سور سکتے اگر آپ یہ پیسہ دیانہ داری کے ساتھ وہاں پر خرچ کر دیں چیک یہ نشاندہی ہم نے کی ہے میکمہ تعلیم سندھ کے جو ذمہ داران ہیں انہیں زانیب اب نظریں دوڑانی ہوں گی ورنہ بچوں کا سال ضائع بھی ہو سکتا ہے قوم کے مستقبل کے ساتھ یہ سیدھا سیدھا کھلوار ہوگا اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اسلام آباد کے عوامی مرکز میں جو آگ لگی اس کو لے کر بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہوئیں اور بہت سے شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا ہے کیونکہ یہ آگ لگنے جاتے ہیں وہ بھی کوئی خاطرخہ نہیں تھے بٹی صاحب جو اسلام آباد کی انتظامیاں ہے اس کی جانب سے جو فٹنس سرٹیفیکیٹ اور ڈیگر جو ٹیکنیکل میئرمنٹس ہوتی ہیں کیا وہ پوری تھی عمارت کے اندر تمام تر انتظامات مکمل تھے فیصل سب سے پہلے تو میں یہ سوڑا سا کو بتاتا جائوں کہ تبار کے روز جو ریڈ سون کے اندر واقعہ عوامی سنٹر کے اندر راگ لگی بہت سے اہم کمپنیوں کے وہاں پر دفاتر واقعے تھے سیپیک کا ریکارڈ موجود تھا وفاقی ٹیکس موٹسپ کا دفاتر دفتر موجود تھا ریکارڈ موجود تھا لیکن گزشتہ روز اس بات کی مجھے تصدیق کی گئی ہے کہ جو سیپیک کا جو ریکارڈ جلا ہے اس کا آلٹرنیٹ بیک اپ موجود ہے وہ ریٹریف کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ جو وفاقی ٹیکس موٹسپ کا جو ریکارڈ جس کا بہت اہم سے مقدمات تھے فائلیں ضرور جلی ہیں لیکن گزشتہ کافی عرصوں سے ایک آٹومیٹڈ سسٹم جاری تھا ریکارڈ کی ایک اور جگہ بھی منتقل کی جاری تھی تو ریکارڈ کسی نے کسی جگہ پر موجود اگر وہ اناثر جنہوں نے اتنا بحرہمانہ فیصلہ کیا کہ کچھ ریکارڈ کو جلانے کوشش کریں مستقبل کے اندر کلافی بھی ہے اور وہ انتہائی پریشان کن بھی ہے اس وقت جب وفاقی دارالوح حکومت کے اندر اس ٹرائپ کی جتنی امارتیں بنتی ہیں جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اس کے لئے لازم ہوتا کہ آپ کو سیڈیے کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اس امارت کو اوپن کرنے سے پہلے اس کے اندر دفاتر بنانے سے پہلے اگر آپ یہ رہائشی امارت ہے ہائی رائج بیللنگ ہے اس کا آغاز کرنے پیسے پہلے سے آپ نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازم ہوتا ہے لیکن بدقسمتی اس کے ساتھ یہ وہ بیللنگ جو سرکاری نظام کے تحت تعمیر کی گئی لیکن اس کی جو کمپلیشن سرٹیفکیٹ کمپلیشن سرٹیفکیٹ میں کن چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے کہ کیا وہاں پر ایک بڑی بیللنگ ہے وہاں پر تمام حفاظتی میارات کو یقینی بنایا گیا ہے یا نہیں اگر کوئی آگ لگنے کا حادثہ پیش ہو جائے اس صورت کے اندر آگ بھجانے کی علاق کا کیا انتظام ہے اور اس کے نکلنے کے محفوظ راستے کون سے ہیں وہ انشور کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے اور اگر وہاں پر یہ چیزیں نہ ہو تو وہاں پر یہ بنوائی جاتی ہیں بدقسمتی سے عوامی مرکز جس کو بننے ہوئے میرے خیال میں کو تیرہ چودہ سال سے زائد ہو گئے بہت زیادہ زیادہ بہت اس سے بھی زیادہ نائنٹی ٹری میں نائنٹی فور میں تقریباً کیونکہ تیرہ چودہ سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں آج تک اس عمارت کی جانب سے کمپلیشن سرٹیفکیٹ سی ڈی اے سے حاصل نہیں کیا گیا صرف یہی نہیں ہے جب سی ڈی اے کی دیگر سی ڈی اے نے انسپیکشن نہیں کی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سی ڈی اے نے انسپیکشن بھی نہیں کی اور اس کے بعد آج تک عمارتی سنٹر کو آگے جی گورنمنٹ سیکٹر کی ہے اس کو کیا بھیجنا ہے نوٹس بھی سر نہیں کیا گا اس کے علاوہ اسلامباد کے اندر پینتیس سے زائد وہ بڑی امارتیں میں بڑی امارتوں کی بات کر رہا ہوں جو کمرشل پروجیکٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤزنگ کے پروجیکٹ بھی ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں وہاں پر لوگ شفٹ ہو چکے ہیں ہم سنٹورس کی بات کرتے ہیں ہم سلور اوکس کی بات کرتے ہیں یہ اربو ارپیہ کے مالیے سے پروجیکٹ تمیر ہوئے ہیں لیکن آج تک وہاں پر تجارت سرگرمی عروج پر ہیں وہاں پر لوگ جو رہیش کی ہمارتے ہیں لوگ شفٹ ہو چکے ہیں لیکن انہی جو یہ بلڈنگ تمیر کرنے والے مالکان تھے انہوں نے آج تک سی ڈی اے سے کمپلیشن سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مستقبل کے اندر دوبارہ کچھ اس قسم کا کوئی آسان ہے ہرون ماہو پھر اس قسم کی چیزیں سامنے ہیں کہ آپ کا تو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں تھا سی ڈی نے نوٹس سی سرو کی ہیں لیکن ایسے بہاثر لوگ ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اس چیز کو لیٹر اینڈ سپیرٹ ایمپلیمنٹ کروانا چاہیے جنہ مارتوں کے اندر مارتوں کے مالکرم کو خدا رہا خود خوف کرنا چاہیے اربعہ روپے وہ لگا چکے ہیں سیفٹی سٹینڈرز کے اوپر اور آگ بجانے کے لئے آدھ کے اوپر کروڑ روپے بھی میرے خلب میں مہانہ خرچ نہیں ہوتے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں چند روز قبل مجھے جی سیون کے اندر ایک پیٹرول پمپر میں وہاں موجود تھا میری آنکھوں کے سامنے وہاں پر ایک بائیک کے اندر پیٹرول بھروانے کے بعد آگ لگی اور پیٹرول کو آگ لگی اتنی تیز آگ تھی لیکن وہاں پر ان کی ٹیم نے آگ بجانے کے علاعت موجود تھے انہیں آگ پر قابو پا لیا کوئی نقصان نہیں ہوا مورٹ سائیکل بھی بچ گیا وجہ کیا تھی وہاں پر منتلی ان کے جو آگ بجانے کے علاعت تھے ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر فوم جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی اس کے فیس چارج کرتی ہے اور وہ چیز ریڈی تھی عملہ ٹرین تھا تو بڑے حادثے سے بچ گئے میں ذرا راو صاحب سے جانوں راو صاحب ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی کہ وہ دو لوگ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے پولیس والے ایک میٹ پہ انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعد میں ایک انتقال بھی ہو گیا تو یہ سیول ڈیفینس ریسکیو کرنے کی ٹریننگ یہ ہمارے پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے دوسرا احتیاطی تدابیر اس کو لے کر تو کوئی سنجیدگی کیا ترجیح کیا کوئی سلسلہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے یہ کاسی کس بات کی کرتا ہے دیکھیں اوورال جو ایک ریٹریریشن کہلے سارے اداروں کی پرفارمنس میں ہو رہی ہے یہ اس کا بسیکلی ہے میرٹ نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں جو انسانی حوالوں سے جو کچھ ہونا چاہیے بنائی طور پر اس پہ توجہ نہیں ہے بالکل بھی تعلیم صحت کے ہم بات کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت اس قسم کے سانیات ہوتے رہتے ہیں جیسے ٹینکر والا سانیہ ہوا تو ان چیزوں پہ ہم بہت زیادہ اس طرح سے فوکس نہیں ہے انسانی جانوں کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت زیادہ اس پہ اہمیت دی جاتی ہے ان چیزوں کو اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو بقاعدہ طور پر کنٹینوسٹی منیٹر کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اگر بس میں بھی ہے اس میں آگ بجھانے والا لگا آپ کی گاڑی میں بھی ہونا چاہیے کار میں بھی ہوتے ہیں وہاں لگے ہوئے کہ وہ آگ بجھانے کے لیے اور ریگولر چیک اپ ہوتا ہے یہاں مسئلہ یہی ہے سپرنکلر لگے ہوئے تھے مرکز میں بھی آپریٹیو نہیں تھے یہ باقی بڑی بلڈنگوں میں بھی لگے ہوگے آج جا کے چیک کر لیں اگر وہ آپریٹیو بھی ہوں گے تو پانی اویلیبل نہیں ہوگا جس کی وجہ سپرنکلر کو کام دکھا سکتا ہے یا باقی جو حالات ہیں وہ ہونے چاہیے ریگولر ایکسائز کی بات کرتے ہیں بھٹی صاحب ہر مہینے ہوتی ہے ڈرل ہونی چاہیے پروپرلی وہ بالکل نہیں ہوتی یہ ہمارے فائر برگیڈ والوں کی درل ہونی چاہیے منتلی ایکسپینس بہت ممولی چاہیے یہ جو فائر برگیڈ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں جو بھی ریسکیو کا کام کرتے ہیں فائر برگیڈ پرٹیکلرلی ان کی ہر مہینے ایک باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے دنیا پر میں ایکسرسائز کرتے ہیں وہ داکہ وہ الیرٹ رہے ہیں ان کو پتا ہو کسنا سے کرنا ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے نائنٹی فور میں پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگی نائش اسمبلی کی بلڈنگ میں مجھے اس وقت میں نے اس پہ کام کیا رپورٹ بھی کافی کی جو مجھے سب سے حیرت انگیز بات اس میں لگی جب میں نے ایکسرسائز سے بات کی انہوں نے کہا جو نقشہ منظور کرتی ہے اس کے پاس پوری بلڈنگ کے ایمرجنسی ایگزٹ سے لے کے باقی سارے اس کے نقشے اس کے پاس ہوتے ہیں اور فائر برگیڈ کے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آگ لگتی ہے وہ نقشہ نکال کے فوری طور پر پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ اور جو پوسیبل وے ہوتا ہے اندر جانے کا اس کو وہ ڈھونڈ کے فوری طور پر وہاں سے انٹر ہو جاتے ہیں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا بلکہ وہ پتا ہوتا ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگی ہوئی تھی فائر برگیڈ کے کسی بندے کو پتا نہیں تھا کہ کدھر سے اوپر جانا ہے وہ ہے ہی بھول گلی آپ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے رہتے ہیں جو بندہ ریگولر نہ جاتا تو اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں نے کس راستے سے انٹر ہونا ہے یقین کرے ہم نے گائیڈ کیا ان کو کہ ادھر سے آپ آئیں گے یہ شیشہ توڑیں گے اس جگہ سے انٹری ہو سکے یا آپ کی ادھر وائز کوئی انٹری نہیں ہو سکتی تو اس قسم کے صورتحالے کوئی نقشہ نہیں ہے ان کے پاس کسی بلڈنگ کا ہائی رائز بلڈنگ کے نقشہ منظور کیے جا رہے ہیں ان کے پاس ایکوپٹ نہیں ہے اس لیول پر پہنچنے کا کہ سولہ سترہ اٹھارہ تیس تیس منزلہ عمارتیں بن چکی ہیں بتیس منزلہ سنتیس منزلہ تو اس کے پہنچنے کا ان کے پاس کوئی وہاں پہ ہے نہیں کہ خدا نہ خاصا وہاں پہ کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے آگ نہ لگے ویسے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے بندہ لٹک جاتا ہے وہاں پہ کہ جی میں چلانگ لگانے لگاؤں تو آپ کیسے اس کو اپروچ کریں گے وہاں پہ بہت سے ٹیکٹرز ہوتا ہے فلمیں بھی دیکھتے ہیں اس پہ تو اس قسم کا کوئی نہ ٹریننگ ہے ان کے پاس نگوشیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیمیں ہوتے ہیں جو نگوشیٹ کرتی ہیں اس بندے کو روکنے کے لیے ہیں اور دوسرا یہ عملہ ہمیں اتنا کاہل بظاہر اتنا سست نظر آتا ہے کہ شاید ساری جہاں کی تھکن انہی میں موجود ہے عوام کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک اور اہم مسئلہ ہے وزریعظم پاکستان شاہد خاقان عباس صاحب کا خاصہ یہ پسندیدہ سلسلہ بھی ہے کہ لپی جی جو ہے اس کو درامت کیا جائے اور پاکستان میں اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا جائے لیکن اب لپی جی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب پھر سے کچھ علامس بج رہے ہیں بٹی صاحب یہ جو اب اضافہ کیا جا رہا ہے یہ کس تناسب میں کیا جا رہا ہے اور کیا جواز پیش کر کے پیسے بڑھائے جا رہے ہیں فیصل بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں گیاس کا شعبہ ہے وہ مختلف ادوار کے اندر حکومتوں کی پولیسیاں اپروپریٹ نہ بننے کی وجہ سے ایک بڑی ڈسکریمنیشن پیدا ہو چکی ہے ہم اس وقت سلسلہ یہ ہے جو نیچرل گیس ہے جو ہم لوگ سویڈ نوڈرن یا صدرن کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں جتنی ہماری موسٹ آف جو ہماری پریولیٹ کلاس ہے لیٹ کلاس ہے یا جو ویل آف لوگ ہیں شہروں میں سیٹلڈ ہیں ان سب کو وہ جو گیس ہے وہ مہانہ ایوریج تین سے پانچ سو روپے اگر دیکھا جائے تو انہیں دستیاب ہے لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں جہاں پر گیس میٹرز نہیں لگ سکتے اور وہ ایریے جہاں پر جنگلات کا کٹاؤ کے ذریعے لوگ اندھر کے اس کا کام کرتے ہیں اور اس کے بڑی الارمنگ سٹویشن ہم نے اس کو بچانا بھی تھا لپی جی سلنڈر وہ یوز کر سکتے ہیں غریبوں کو سلنڈر بہت مہنگا مل رہے ہیں جو لوگ کلاس وہ کلاس جو گیس کی قیمت برداشت کر سکتی ہے انہیں بہت سستی گیس مل رہے ہیں اس ڈسپیریٹی کو کوئی اڈریس نہیں کر پا رہا بھارت کے اندر بہت زبردست موڈل موجود ہے وہاں پر انہوں نے ایل پی جی کے عام آدمی تک اس کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کارڈز بنتے ہیں اور ہر ماہ اگر ایل پی جی کا سلنڈر وہاں پر دو ہزار تک پہنچتے ہیں عالمی مارکیٹ کے ساتھ قیمت منسلک ہے لیکن انہوں نے کچھ لوگوں کو کچھ سلنڈر 50% ریٹ کے اوپر گورنمنٹ انشور کرتی تاکہ لوگ بجائے اس کے وہ لکنیاں کاٹ کر جلائیں ان کے پاس سستی اندر کی سولت موجود ہو پہلے یہاں پر گزشتہ 12-13 سال سے ایل پی جی کی قیمت ڈی ریگولیٹ ہونے کے نام پر کچھ پروڈیوسرز اور مارکیٹ کمپنیوں نے نجائز منافع خوریہ کی ہے اربو روپے کی عوام کی جیب سے پیسے نکلے اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہی جو مقامی گیس کرنے والی پروڈیوسرز ہیں ان کی قیمت تقریباً 50 سے 52 روپے فی کلو بنتی ہے اس وقت وہ قیمت جو مارکیٹنگ کمپنی لوکل گیس فروخت کر رہی ہیں وہ 89 سے 90 روپے فی کلو بیٹھ رہی ہیں اور کچھ علاقوں کے اندر 100 سے 120 روپے فی کلو کیمت پہنچ چکی ہے ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں لیکن فیڈل گورنمنٹ اب دوبارہ الپی جی سارفین پروڈیوسر کے اوپر بیسکلی وہ ایک نیا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں پیٹرولیم لیوی کے نام سے دو ارہ اوٹ پیہ انہوں نے کہا جی ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں الٹی میٹری جب آپ پروڈیوسر کے اوپر لگائیں گے تو وہ پاس آن کریں گے انڈ کنزیومر کے اوپر دوبارہ برڈن بنے گا اور پھر وہ سب لوگ جب کوئی ٹیکس لگتا ہے اس کی آر کے اندر نجائز منافع خوری کرتے ہیں بدشتہ روز ایک اہمی جلاس ہوا وہاں پر الپی جی پروڈیوسرز بھی موجود تھے مارکیٹنگ کمپنیاں کے لوگ بھی آئے وہاں پر اور ڈسٹریبیوٹرز بھی آئے وہاں پر گورنمنٹ نے کہا جی جو الپی جی امپورٹ کر رہے ہیں ان کی اوپر بھی ٹیکس لگے گا جو لوکل پروڈیوس کر رہے ان کی اوپر بھی لگے گا جو امپورٹرز ہیں وہ آلوی مارکیٹ کے تحت قیمت یہاں پر لے کے آتے ہیں مہنگی گیس بیچتے ہیں لوکل جو پروڈیوسرز ہیں اور مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں انہی کی کمپنیاں وہ بہت زیادہ منافع کماری ہیں ان کے منافع کو ریزنبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس وہاں پر لگنا چاہیے بجائے سے کہ آپ امپورٹ پر لگائیں امپورٹ پر لگانے سے صورتحال اور خراب ہوگی عباسی صاحب اس صورتحال کا ادراغ رکھتے ہیں غریب عوام کو مد نظر رکھتے ہو یہی نکتہ میں راو صاحب سے بڑی صاحب یہ جو آپ نے تذکرہ کی ہے آپ نے تذکرہ کی ہے کہ پروڈیوسرز پر ٹیکس لگے گا امپورٹرز پر لگے گا ایکسپورٹرز پر لگے گا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے مجھے آتی ہے راو صاحب کو آتی ہے لیکن غریب آدمی کو جو بات سمجھ آتی ہے کہ گیس دس روپے مہنگی ہو جائے گی راو صاحب یہ ultimately burden تو پڑے گا لیکن اب سردیاں آ رہی ہیں تو کیا یہ حکومت بھی غریب آدمی سے سیزن لگانے والا سلسلہ کر رہی ہے یہ سیزن ہی ہے آپ دیکھیں آپ کے گیس کا جو نورمل جو آپ پروائیڈ کر رہی ہے گھر پہ آپ کو پائپس کے ذریعے اس کا پریشر تو ختم ہو جانا ہے تو یہ آپ جن گھروں میں گیس آ بھی نہیں ہے وہ سلنڈر لیتے ہیں بازاروں سے ان دنوں میں اور بہت بیسیو سیل ہوتی ہے سلنڈر سب ہمارے دفتر میں انسلامباد کے سنڈر میں موجود ہے یہاں دوسرے دن گیس نہیں ہے گیس اگزیکٹلی اب ان دنوں میں اگر گیس کے پریشر کا یہ حال ہے تو آگے یہ پورا سیکپریس میں گیس نہیں ہے بیس تیس دن بعد یہاں پہ گیس کا کیا حال ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ درخت کٹیں گے اپلے بنائیں گے اسلامباد میں بیسے بھی نہیں رکھ سکتے کہ آپ اپلے بنا لیں اس کے تو آپ نے درخت کٹنے اس کے LPG ہی لیں گے نا آپ اوویسلی وہ ایک فیول پھر رہ جاتا جس پہ آپ نے جانا ہے تو وہ اس کے سیزن لگانا ہے انہوں نے بلکل بھرپور طریقے سے سیزن لگانا ہے دوسرا اس پہ یہ ٹیکس کولیکشن کا ایک اور میتھڈ ہے کہ اس میں بڑھا دو اس کے باقی جو میز لینے چاہیے وہ نہیں لینے جو لوگ اس سے باہر ہیں جیسے ہم نے اس دن بعد کی سیز ٹیکس پہ جو فیکٹریوں کے انہوں نے ایک لاکھ دس زار فیکٹریوں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کے ٹیکس کس نے کولیکٹ کرنا ہے یا لینا ہے کہ نہیں لینا تو اس کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی یہ اس طرح سے لوگوں کو نچوڑنے کے لیے لگے رہتے ہیں ہر وقت جیسے بھی ٹیکس ہوں لے ویز و انڈیریکٹ ٹیکسزوں سیل ٹیکسزوں برڈن الٹیمیٹلی غریب عوام پر ہی پڑے گا آخری خبر قوام متحدہ کی جانب سے ہے بھارت کو خوب آنکھیں دکھائی ہیں قوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے بھارت کے مسلمان مخالف پالیسیوں کا رونا رویا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مودی مخالف صحافی گوری لنکیش کی ہلاکت پر بھی افسوس کا ازار کیا گیا ہے راؤس اب ایک روہنگیہ کا معاملہ تھا برمہ میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کا معاملہ تھا کشمیر کا معاملہ اس سے پرانا ہے لیکن اب جس طرح مودی سرکار کے خلاف اگر یہ آوازیں اٹھتی ہیں یہ ویسے ہوتا بڑا موسمی قسم کی آوازیں کیا یہ دیر پا ہیں یہ آوازیں مسلسل اٹھ سکتی ہیں لیکن سیریس ایشو ہے آوازیں مستقل اٹھے کم اٹھے زیادہ اٹھے کشمیر کے ایشو پہ بھی بیچ پہ ایک دفعہ تھوڑی سی خاموشی بھی ہو گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ختم کر نہیں سکتے جہاں ظلم آپ اتنا کر رہے ہیں وہاں پہ جس قسم کے اختیارات ہیں وہاں پہ فورسز کو اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل ریزرویشنز اب بہت سیریس قسم کی ان کے ملک کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ جو ان کے اختیارات ہیں اکاؤنٹیبل نہیں کرتے آپ جب وہ ایکزیکوشن کرتے یہ کوئی بھی اپنا ایکٹ کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن اپ فورسز کو ساری اسی طرح باقی جگہ جو پچھلے سال کے انڈ پہ ریپورٹ دی تھی سوال دوہزار سولہ کے انڈ پہ ہیمن رائٹ واش نے اس میں انہوں نے آزادی اظہاریں رہا ہے کہ حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے میسیو وائلیشنز انہوں نے کوٹ کی ہیں اور نوٹ کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ ہوئی ہے پھر یہ گائے کے حوالے سے جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے تو یہ اتنی ستر سالہ جمہوریت ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے سیکولیزم بھی ہے جمہوریت بھی ہے اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ جس طرح کا ظلم وہاں پہ روا رکھا ہو مودی سرکار نے جو رونگیا پناہ گزین ہیں ان کو واپس بھیجنے کی بھی تیاری کر لیے پہلے بھی ہم نے اس سٹوری پر ان ڈیٹیل بات کی تھی یہ کیسا جمہوریہ ہے سب سے بڑا جمہوریہ کہلاتا ہے کہلواتے ہیں خود کو لیکن یہ اقلیتیں جس طرح کی آواز اٹھا رہی ہیں بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے یا بھارت کی ریاست کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ تو بہت زیادہ ہیں اور بہت شرکنات صورتحال ہے مودی کے لیے لیکن جو قوام متحدہ کے جو ہائی کمیشنر باہر انسانی حقوق ہیں انہوں نے جو جس طریقے سے کڑی تنقید کیا یا جو بھارت کے بھارتی چیرہ بین اکاب کیا ہے خوش آئین ضرور لیکن میرے خیال کے اندر بھارتی مظالم جس طریقے سے بھارت کے اندر کشمیر کے اندر اور اس کے بعد رہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ جن کا رویہ سامنے آیا ہے جس نہت پہ پہنچ چکے اقوام متحدہ کو اب کڑی تنقید کی بجائے اپنے کنونشن کے تحت بھارت کو وان کرتے ہوئے کوئے ان کے اوپر پبندی لگائیں کوئی ایکشن ہونا چاہیے کڑی تنقید کی اب ضرورت نہیں رہی میرے خیال میں چھیک بہت شکریہ سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا اقوام متحدہ کو دور میار سے نکلنا ہوگا اور سب کے لیے انصاف کا انسانی حقوق کے پرچار کا پیمانہ ایک جیسا رکھنا ہوگا اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا پیسے لباسی کو اجازت دیجئے